سنت کہلاتے ہیں اجماع کو بھی مانتے ہیں اپنے آپ کو والجماعات کہلاتے ہیں محتض کی اتباع بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو ہن بھی کہلاتے ہیں تو ہمارے نام میں چاروں اتباعیں جمع ہو گئی نا اسی طرح اطاعت کا لفظ ہے یا ایوہ اللہزین آمنون اتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو وَا اتی الرسول رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت قرآن کو ماننا ہے نا رسول کی اطاعت سنت کی تابعہ داری ہے وَا اُلِلْ عَمْرِ مِنْكُمْ اور اُلِلْ عَمْر کی تابعہ داری اطاعت کرو اُلِلْ عَمْر کون ہے اگلے رخوع میں خود قرآن میں آگیا اللہزین یستمتونہو منہو یہ جو استمباد کر سکتے ہیں اجتحاد کر سکتے ہیں وہ اُلِلْ عَمْر ہے ان کی تابعہ داری کرنی ہے لیکن یہاں گوھر کریں اُلِلْ عَمْر سے یہاں اجماع مراد ہے کہ جس پر مُعْتِح دین کا اجماع ہو اس کی تابعہ داری کرو ساوی نے یہی بات لکھی ہے جلال ان کے آجے پر آپ کہیں گے یہ کیسے سمجھ میں آگیا اس لیے کہ آگے کیا ہے فَإِنْ تَنَازَاتُمْ تو معلوم ہوا کہ مُعْتِح دین جب اجتحاد کریں گے تو دو حصے ہو جائیں گے ان مسئلوں کے ایک وہ جن میں ان کا تنازہ اور جگڑا رہا اور ایک وہ جن میں تنازہ نہیں ہوا سب کا اتفاق ہو گیا تو جن میں سب کا اتفاق ہو گیا وہ اجماعی مسائل ہیں اور جن میں ان کا اپنا اپنا علاق قور رہا تنازہ رہا وہ قیاد ہے تو اس سے علی الامر سے مراد مُعْتِح دین کے وہ مسائل ہیں جن میں تنازہ نہیں ہوا اتفاق ہو گیا تو اس میں اجماع کی تابعہ داری تحطات کا سے حکم آ گیا اَفَإِنْ تَنَازَاتُمْ اگر مُعْتِح دین کا آپس میں تنازہ ہو فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ بَرْرَسُولِ کہ آج کہتے اس رد کرنے کو ہیں کہ آج کی تعریف رد النظیر اِلَى النظیر ایک نظیر کو دوسری نظیر کی طرف رد کرنا تو اس آیتِ قریمہ میں چاروں کی اطاعت کا ذکر آ گیا کتاب اللہ کا بھی سنتِ رسول اللہ کا بھی اجماع امت کا بھی اور قیاد کا بھی تو ہم نے چاروں اطاعتیں مان لی ان کا جو طریقہ ہوتا ہے عوام کو دھوکہ دینے کا ہمیں اللہ نے صرف دو ہاتھ دیئے ہیں ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے فقہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا کیا اللہ نے شرف دو آنکھیں دی ہیں ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے فقہ کے لیے کوئی آنکھ نہیں دی اللہ نے دو کان دیئے ہیں ایک قرآن سننے کے لیے ایک حدیث کے لیے فقہ کے لیے کوئی کان نہیں دیا اللہ نے ایک ہی زبان دی ہے فوقہاں کو بھوکنے کے لیے زبان تو ایک ہی ہے نا جس سے رات دن خوکہ آکو بہنگ دے رہتے ہیں غیر مخلط تو زبان ایک ہے نا اب کیا چیز چھوڑی جائے گی قرآن یا حدیث اس لیے دونوں ہی چھوڑ دیئے رات دن خوکہ آکو بہنگ دے رہتے ہیں تو میں نے چٹ لکھی کہ حدیث سے متین کرے کہ قرآن والا ہاتھ کون سا ہے اور حدیث والا کون سا ہے اور ہم نے دو ہاتھ دیئے ہیں نا کیا بخاری استنجے والے ہاتھ میں پکڑنی ہے دوسرا تو نہیں لگانا نا اس لیے کیونکہ الگ الگ ہاتھ کچھ دیئے ہیں اور اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہو تو وہ قرآن چھوڑے ہی حدیث اور قرآن کی سانس سے پڑنا ہے حدیث کی سانس سے پڑنی ہے آنکھیں کتنی ہیں اور روشنی ایک ہی ہے اس میں ایک ہی ہے نا اس طرح کتاب و سنت اگرچہ دو ہیں لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے میں جس طرح بار بار بتا رہا ہوں کہ نام یہ قرآن دیس کا لیتے ہیں ان کے پاس ہوتے دکوشلے ہیں بلکل حافظ عبدالقاء صاحب روپری تقریر فرما رہے تھے یہ چار مذہب بن گا چار 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 اور چاروں مذہبوں کی مثال ہے بہنس کے چار پھن بہنس کے چار پھن ہوتے ہیں نا ایک پھن سے ہنفیوں نے دودھ نکال لیا ایک سے مالکیوں نے ایک سے شاپیوں نے ایک سے ہنبلیوں نے ہم نے سارا دودھ اکٹھا کر کے مکھن نکال کے خود کھا لیا لسی ان کے موں پر دے ماری مسلکیل حدیث زندہ بعد نعرے لگنے شروع ہو گئے میں نے چھت لکھی کہ یہ جو نعرہ لگا ہے مسلکیل حدیث زندہ بعد تو کونسی حدیث ہے جس میں یہ ہو کہ مویتحد تھان کو کہتے ہیں یہی بات اس نے کہی ہے نا کہ مویتحد بینس کے تھان کو کہتے ہیں یہ حدیث ہو تو پھر تو نعرہ لگے نا کہ مسلکیل حدیث زندہ بعد اور اگر یہ کوئی حدیث نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے مولوی کی خرافات کو حدیث کہتے ہیں لہوال حدیث کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس لیے نعرے لگاتے ہیں مسلکیل حدیث زندہ بعد اب میں حدیث پوچھتا ہوں کہ کس حدیث میں ہے کہ مویتحد کمانا بینس کا تھان ہوتا ہے کہاں سے دکھائیں بگا رہے ہیں پھر میں نے تقریر کی میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سے عقل ویسی چھین لیے یہ مثال تو دینا چاہتے تھے ہمارے خلاف لیکن مثال ہمارے مطابق ہے خلاف نہیں یہ تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے یہ تھن میں اللہ نے پیدا کیا ہے یا پیچھے کسی خزانے میں پیدا کیا ہے یا ففٹی ففٹی ہے آدھا پیچھے اور آدھا تھن میں پیدا ہو کیا کہال ہے ایک کترہ بھی دودھ کا تھن میں پیدا نہیں ہوتا یہ تھن صرف پیچھے دودھ کو آگے پہنچا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ چاروں اماموں نے ایک مسئلہ بھی خود نہیں بنایا پیچھے سے کتاب و سنت آگے پہنچا دیا تھا اب یہ مثال ہمارے موافق ہوئی یا مقالب ہوئی تو کتنے تھن اور پیم پہنچ کے ایک سے دہی نکلتی ہے ایک سے لسی جی نہ تھن چار ہیں چیزیں کتنی نکلتی ہیں ایک ہی تو جیسے تھن چار ہیں اور چیز ایک ہی ہے دودھ امام چار ہیں مقصد ایک ہی ہے اتباہ سنت امام اگرچے چار ہیں اور مقصد ایک ہی ہے اتباہ سنت پھر میں نے پوچھا کہ بھئی یہ بڑا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ چاروں تھن تقسیم کر دیئے ایک ہنفیوں کو دے دیا ایک شاپیوں کو مارکیوں کو ایک ہمبریوں کو آپ نے دودھ کہاں سے نکالا تو پانچ ماہ ساراک ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لئے نہیں شاہتے سارا دودھ ہم نے نکال دیا وہ کس نے کہاں سے نکالا اب جو ہمارے آدمے تھانے ہم تو ہی چھوڑتے نہ شاپی نہ مالکی نہ ہمبری تو کوئی پانچ ماہ ساراک ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لئے جی آپ اپنی بھیس دیکھ رہے ہیں کسی گھر مقلب کی بھیس پر نہ رہے شاید کہ پانچ ماہ ساراکی ہے ہوا اب روپری صاحب کا بچہ رو رہا ہے کہ ابا جی دودھ ہے کہ بھو تو بیٹا میں تقسیم کر بیٹھا ہوں ایک تھن ہنفیوں کو دے دیا ہے ایک شاپیوں کے ایک ماریوں کے ہمبریوں کو خطہ میں کیا کروں اس نے پھر پیچھے برکن لکھ دیا لاباسہ بے بول ماہ یو کالو لہم ہو بیٹا ہماری قسمت میں تو یہی رہ گیا ہے دودھ تو وہ لے گئے میں نے تقسیم کر دیا ہے پتاوہ ستاریہ اور سنائیہ میں لکھا ہے کہ ہر حلال جانور کا بے شاپ اور پاکھانا پاک ہے بوقتے ضرورت کھانا پینا بھی جائز ہے اور ضرورت بتائی ہے کہ ایک ضرورت علاج بھی ہے علاج کے طور پر جائز ہے مثلا ہنفی بیمار ہوگا تو ماجون کھلاستہ کھائے گا غیر مقلب بیمار ہوگا تو گائے کا گوگر کھائے گا کیونکہ بیماری میں ادھر ہے نا ہنفی بیمار ہوگیا بیچارہ ایسپرو کی گولی کھائے گا غیر مقلب بیمار ہوگیا تو بکری کی مینگنیاں چھپائے گا کیونکہ بوقتے ضرورت ان کا کھانا پینا جائز ہے تو روپری صاحب تو خیر اپنے بچے کو پیشاپ دے کے خوش ہوگیا اب ایسان لہی زہیر آ گیا یہ پریشان ہے کہ دودھ مقلب لے گا ہے اور پیشاپ روپری صاحب لے گا ہے ہم کیا کریں اب وہاں تو کچھ نہیں بچا نا تو دیکھا یوں نیچے بیمار کی طرف کتنے تھن ہوتے ہیں چار مشرک ہے کہتے ہیں یہ بیمار مشرک ہے نا چار تھنے وہ سامنے بینسہ کھلاتا موہد تو جلدی سے پیالی اس کے نیچے کر دی کہ ہر انسان اور جانور کی منی بل اتفاق پاک ہے البتہ کھانے میں دو کول ہیں تو اب وہاں وہ موہد کے پاس چلا گیا وہاں سے پیالی پھار لی اس نے تو فقہ محمدیہ صفحہ سنتالی جلد اول پر یہی لکھا ہے کہ ہر انسان اور جانور کی منی پاک ہے البتہ کھانے میں دو کول ہیں ایک کول میں کھانا جائز ہے تو یاد رکھیں حوالہ اتنی دینا چاہیے جتنا ہو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہیے اس لئے ہم اتنی حوالہ دیتے ہیں اگلی بات کہ وہ کلپی جمع کے کھاتے ہیں یا کسر بنا کے یہ ان کا ہے کام ہے ہمیں اس میں کوئی دھگل نہیں وہ نمک مرک ملاتے ہیں یا شکر ملا کر کھا لیتے ہیں تو یہ ان کا ٹیسٹ اور ذیکہ ہے ہمیں اس میں کوئی دھگل ہے ہم تو صرف اتنا ہی حوالہ بتائیں کہ جتنا ہے اس سے زیادہ باقی آگے ان کا اپنا شوق ہے کہ وہ کلپیوں بنا لیں یا کسر جمالیں شکر ملالیں یا نمک مرک ملالیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے تو ان کی مرضی میں ہم دخل دینے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے اب جب کچھ نیدہ بیچاروں کو آتا تو فقہ کے مسائل پر اطراز کرنی جرکا ہے تو ایک اس میں تو ایک ہی قیدہ یاد رکھیں کہ بھئی یہ بتاؤ فقہ کے مسئلے قرآن حدیث کے خلاف ہیں یا کچھ زائد وضاحت ہے بات کی تو وہ کہتے ہیں خلاف ہیں کہ اچھا مسئلہ لکھ دو اور مسئلہ لکھ کر نیچے لکھ دو کہ ہم نے مکمل مسئلہ لکھا ہے کوئی سیانت نہیں کی اور اس کے نیچے اس مسئلے کے خلاف ایک آیت یا حدیث لکھ دو پھر ہم تحقیق کریں گے جاتا بس ختم ہو جائیں گے کوئی آیت حدیث تو آتی نہیں بچہ رہو آپ وہ اتراز کرتے ہیں آپ جلدی سے باتیں چلو آسننون کہ جی یہ فقہ میں لکھا ہے اس کی ضلیل کیا ہے بھی دعویٰ ان کا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ان سے پہلے لکھ والا ہو نا جب بھی اتراز کریں فقہ پر طریقہ یہی رکھنا ہے کہ اچھا جی یہ فقہ کا جو مسئلہ ہے یہ پورا آپ نے بیان کیا لکھ دیں ذرا کتاب کا نام اصل عربی عبارت لکھ دیں اور اس کے بعد لکھ دیں کہ میں نے پورا مکمل مسئلہ بیان کیا ہے کوئی خیانت نہیں کی اور اس کے بعد نیچے ایک آیت یا حدیث لکھ دیں جس کے خلاف یہ مسئلہ ہو اور ہم تحقیق کریں گے بس اتنا آپ شروع کریں گے پھر آگے چلتے ہی نہیں آپ کل پیچھے لگنے ہیں یہ ہاں جی وہ مسئلہ آپ بتا رہے تھے نا وہ ذرا لکھ دیں ہمیں اور ساتھ ایک آیت اور حدیث بھی لکھ دیں اس کے خلاف ہم تحقیق کریں گے وہ ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے صبح بڑے بڑے لوگ سیر کے لیے آتے ہیں انہوں نے بالکل قادیانیوں بڑا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں دو ڈاکٹر ان کے ساتھ مل گئے کوئی وکیل ہے دو وکیل غیر مقلد ان کے ساتھ چھائر میں چامل ہو گئے باتیں چیتے ہوتی رہیں چاہ پھلائی اس کے بعد یہ کرسانہ دے دیا کوئی وسوسہ اس کے ذہن میں ڈال دیا یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا اور آٹھ سال میں چھے غیر مقلد بنائے اب وہ جن مشتوں کے نمازی تھے ان مشتوں میں انہوں نے شور مچا دیا ہماری نماز غلط ہے وہ لوگ میرے پاس آئے کہ کوئی طالب علم دیں وہاں بجھ جائے میں نے کہا کہ یہ طالب ان تو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے اب وہاں جائے وہاں ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہو جائے کوئی ان کو نقصان دے تو ذمہ دار کون ہوگا آپ کے ہاں کوئی مسجد میں لڑکے نہیں ہیں مجھے آپ اپنے دیں نا دو چار لڑکے میں ہاں ٹرین کر دیتا ہوں صرف ایک اڈگلی آ جا کرے میرے پاس لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے تو وہی آسوشاہ صاحب مغلقی مسجد ہے اس کو میں نے بلایا انہوں نے کہا اپنی مسجد سے چار پنس ساتھی لے کر گراؤنڈ میں جانا ہے طریقہ کیا رکھنا ہے یہ جو میں واقعہ سنا اور اس لیے نہیں کہ آپ سن کر پھر وہیں پھینک کے چلے جائے جار کی اچھی طرح یہ اثر میں واضح کام کرنے کا طریقہ کیا ہے میں نے کہا وہ چار پانچ چلے جاؤ اور گراؤنڈ میں بیٹھ کر حدیث اور اہلِ حدیث کتاب پڑھنے جروہ کر دے اور باقی سننا جروہ کر دے جو کوئی قریب آئے آو بھی نبی پاک کی حدیث سننو اور حدیثیں پڑھتے جاؤ اور رفع جاننا کرنے کی اب غیر مقلد سب کچھ سن سکتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سن پڑھتا ان کو تو آگ لگ جاتی ہے نا کہ یہ حدیثیں پسن آ رہے ہیں تو میں نے کہا وہ آئیں گے شور مچائیں گے تو آپ نے نہیں بند کرنی کتاب پڑھتے رہیں دو تین لڑکی اور ہوں ساتھی کہ بھئی دیکھو اللہ کے نبی پاک کی حدیث ہے امام بخاری کتنا عدب کرتے تھے پہلے گسر کرتے تھے دو نہر پڑھتے تھے امام مالک کتنا عدب کرتے تھے کتنے ڈنک لگی اور وہ ہلے تک نہیں اور تم شور مچا رہے ہو بیٹھ جاؤ سننو اور اگر تم نہیں سننا چاہتے تو پھر پہی دوسروں کو سننے دو شور مچا دوسروں کو سننے دو کتنی بات تو ان کا نام بھی نہیں لینا حدیث سناتے جاؤ اب وہی بات ہوئی کہ انہوں نے حدیث سنانے شروع کی وہاں حدیث ہیں وہ غیر مقال جو آئے اور شور مچانے لگے انہوں نے کہا بھئی عجیب بات ہے اللہ کے نبی پاک کی حدیث کا کوئی عدب دل میں نہیں ہے خود سنو اگر نہیں سننا تو چلو لوگوں کو سننے دو اور جیسے میں اب دو تو ان کو سمجھا رہے ہیں اور دو ذرا پیچھے کھڑے ہو گئے اب دو نا وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہ جی بات کیا ہونی ہے اللہ کے نبی پاک کی حدیث سنا رہے ہیں مولی صاحب اور ایل حدیث ساری نراز ہو گئے حدیث سنکے ایل حدیث ساری حدیث نراز ہو گئے ہیں ہم تو ان کو ایل حدیث سننے جو منکرے حدیث ہیں جیسے ابو جعل نراز ہی ترہی حدیث سنکے یہ بھی نراز ہو رہے ہیں دیکھو نا اس سے ایک ذہن بنتا ہے لو کہیں حدیث سنکے نراز ہو رہے ہیں آپ جن کو کہیں سنیں ملکہ انفیوں سے بڑے ہوئے ہیں